اسلام علیکم دوستو کیسے ہو میرے سب ٹک ٹاپ ہوئے خضر عمر خضر عمر تو آپ سب لوگ ہی جانتے ہوں گے وہ ایک ایسا کانٹینٹ بناتا ہے وہ پنی بھی ہے اسلاحی بھی ہے اور اس میں بہت بڑا میسیج جو ہے نا اس کے اندر پڑا ہوتا ہے آج کی ویڈیو میں ایک ویڈیو اس نے بنائی ہے اور مجھے بہت پسند آئی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں بہت زبردست میسیج ہے اس ویڈیو میں تو چلو ویڈیو دیکھتے ہیں پیارا سا جانو اس ویڈیو ہے یہ کیا گلگ دیکھ کے چل ساری کیچڑ ہے اب گلگ کہاں چلی گئی اس میں سارے پیسے تھے واں میرے مالک تو نے غیب سے میری مدد کر دی بھائی صاحب یہ گلگ ہماری ہے وہ وہاں ہم سلپ ہوئے تو اڑتے ہوئے آپ کے پاس آگئی گلگ کو پر تو نہیں لگے جو اڑ کے میرے پاس آگئی ہے بھائی صاحب پورا سال ہم دونوں بھائی اس گلگ میں پیسے جمع کرتے رہے ہیں تاکہ ان پیسوں سے قربانی کا جانور خرید سکیں اچھا اچھا قربانی کا جانور خریدنے آئے ہو کتنے پیسے ہیں اس گلگ میں بھائی صاحب قربانی پیسوں سے نہیں دل سے ہوتی ہے ہم نے اس کے اندر دل کھول کے پیسہ ڈالا ہے اب یہ نہیں پتا کہ دس لاکھ ہے یا پانچ لاکھ ہے بس اس میں جتنے بھی پیسے ہیں سارے آپ کے ہمیں ایک اچھا سا جانور دے دیں ان میں سے جانور تو میں تمہیں دے دوں گا لیکن پہلے یہ گلگ توڑ کے میں پیسے گنوں گا کہ یہ نہ وہ پیسے کم نکل ہیں استغفراللہ پورا سال اس گلگ میں پیسے جمع کیا ہیں پیسے کیسے کم ہو سکتے ہیں ارے بھائی یہ پیسے ہم نے صرف قربانی کے لیے جمع کیا ہیں پورا سال اس گلگ کے اندر پیسہ ڈالا ہے کم سے کم چار جانوروں کا پیسہ ہوگا اس گلگ کے اندر اگر آپ ایسے سودا نہیں کرنا چاہتے تو گلگ توڑ کے پیسے گن لیتے ہیں زیادہ ہوئے تو میں تم سے پیسے واپس لوں گا کم پڑے تو میں تمہیں پیسے لے دوں گا لگتور ہے اس گلگ کے اندر اچھا خاصا مال ہے آپ لوگ اس طرح کریں جانور پسند کریں پھر سودا کی بات کر لیتے ہیں دکھائیں جانور آؤ جی آئے جی یہ دیکھیں جی سہی بال کا بیل ہے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی اچھا ہے جناب کوئی وائٹ کلر کا جانور دکھاؤ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی آگے آجو آؤ چلے چلے آؤ جی یہ ہے وائٹ بیل ماشاءاللہ جی ہاتھ لگا لوں مارتا تو نہیں ہے نہیں نہیں لگائیں ہاتھ ماشاءاللہ جی کیا بات ہے لا جواب ماشاءاللہ بھائی کیا جانور ہے یہی خرید لیتے ہیں مجھے بھی چھوٹے بھائی یہی جانور پسند آیا ہے دیکھو تو صحیح کتنا پیار ہے اچھا قربانی کے معاملات میں لین دین کرنا اچھی بات نہیں ہے بس اس میں جتنے بھی پیسے ہیں سارے آپ رکھ لیں اور یہ جانور ہمیں دے دیں ارے بھائی صاحب چار لاکھ روپے کا یہ جانور ہے تمہاری گولک میں اتنے پیسے ہوں گے بھائی صاحب پھر ہوئی بات میں نے آپ کو بولا اس میں بہت سارے پیسے ہیں ارے بھائی صاحب آپ نے اس طرح سے سودا نہیں کرنا تو گولک توڑ کے پیسے گن لیتے ہیں اگر زیادہ ہوئے تو میں اپنے پیسے واپس لوں گا بھائی صاحب غریب آدمی ہوں اس لئے ڈر لگتا ہے خیر کوئی بات نہیں آپ جانور لے جائیں اس گولک کے اندر جتنے بھی پیسے ہوں گے آگے میرا نصیب بھائی صاحب آپ ٹینشن نہ لو قربانی جیسے نیک کام کے لئے ہم کیوں کسی کو دوکھا دیں گے اس میں کافی سارے پیسے ہیں آپ یہ جانور دے دیں ہمیں ٹھیک ہے یہ لیں بھائی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی قبول کرے آمین اب جا کے یہ گولک توڑتا ہوں اللہ کری اس گولک کے اندر چار لاکھ کے جگہ پانچ لاکھ ہو وہ سفید بیل کتنے کا بیچ ہے تنے پتہ نہیں یار اس سفید بیل کے بدلے یہ گولک دے گئے ہیں اب یہ نہیں پتہ اس کے اندر کتنے پیسے ہیں پاگل تنے بغیر پیسے دیکھے انہیں بیل دے دیا تجھے پتہ بھی ہے آج کل فراڈیے پھر رہے ہیں وہ تیرے ساتھ دوکھا کر گئے ہیں نہیں نہیں وہ ایسے بندے نہیں تھے وہ بہت ہی اچھے بندے تھے تم دیکھنا اس کے اندر بہت سارے پیسے ہوں گے ارے پاگل تیرے ساتھ انہوں نے دوکھا کیا ہے تجھے چونے لگا گئے ہیں یہ خالی ہوگا ایسی بات ہو تو گولک توڑ کے ابھی دیکھ لیتے ہیں توڑو دیکھا اس کے اندر تو اتنے سارے پیسے ہیں ہاں یار پیسے تو بہت سارے ہیں چلو گن کے دیکھتے ہیں کتنے ہیں جلدی گنو ساڑھے پانچ لاکھ روپی ہے یہ واہ یار اصل میں پچھلے سال مجھے ایک بندہ خالی کو لکھ دے کہ جانور لے گیا تھا لیکن آج ثابت ہو گیا کہ ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہوتا ہاں یار اس معاشر کے اندر برے لوگ بھی ہیں اور اچھے لوگ بھی ہیں چلو اللہ ایسے لوگوں کی قربانی قبول کرے آمین آمین